بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان آزربائیجان اور آرمینیا کے بیچ میں ایک جنگ بندی ہوئی ہے کن حالات میں یہ جنگ بندی ہوئی کنوں نے یہ جنگ بندی کروائی آزربائیجان کو کتنا فائدہ پہنچا یا آرمینیا نے کتنا اس سے فائدہ اٹھایا ہے ان ساری چیزوں کی تفصیلات میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس بی لاغ میں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو صدر ہیں آزربائیجان کے الہام علیہب انہوں نے آرمینیا کی عوام کو مخاطب کر کے کیا کہا اور آرمینیا کے وزیر آزم کو مخاطب کر کر کیا کہا بڑے زبردست ان کا یہ خطاب تھا جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا اور آرمینیا کی قوم کو مخاطب کیا اور آرمینیا کے وزیر آزم کو مخاطب کر کے بڑے تاریخی جملے بولے ہیں وہ سارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن یہ جو مذاکرات ہوئے یہ بوسکو میں ہوئے اور ان مذاکرات کے اندر بڑا اہم کردار روس نے ادا کیا لگ بگ دو ہفتے تک یہ جنگ جاری رہی ہے ستائیس تاریخ کو یہ شروع ہوئی اور ستائیس سپتمبر کو اور دس اکٹوبر کو جنگ بندی ہوئی ہے دس اکٹوبر کی تاریخ تک یہاں پہ بڑی شدید جڑپیں اور جنگ ہوتی رہی ہے جو آزربائی جان کے صدر نے کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ایک دو خبریں پہلے آپ سے شیئر کر لوں ایک تو آزربائی جان کے اندر یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا کہیں ہوا ہے بلکہ تاریخ کے اندر تو ایسا ہوتا رہا ہے لیکن موڈرن دنیا میں کہ جنگ بندی کے اوپر کوئی قوم افسردہ ہو جائے آزربائی جان کی قوم نے بڑے بوجل دل کے ساتھ اور بڑی افسردگی کے ساتھ اس جنگ بندی کو تسلیم کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے مقاصد پوری طرح حاصل نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے جنگ جیتی ہے جنگ کی ایک فتح تو ہے اور اس کی خوشی جو ہے وہ موجود ہے اور بہت بڑے علاقے اپنے کلیر کروالی ہیں لیکن جو اخبارات نے ریپورٹ کیا جو آزربائی جان کا میڈیا کہہ رہا تھا انہوں نے اس جنگ بندی کو خوش دلی سے قبول نہیں کیا لیکن بے دلی سے اور ایسا لگتا ہے کہ مجبوری میں ان کو یہ قبول کرنا پڑا اور روس نے اس میں بڑا ہم کردار دا کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آرمینیا جنگ بندی کروا کے کو جیت گیا ہے آزربائی جان نے بہت سالے علاقے کلیر کروالی ہیں اس جنگ کے دوران گزشتہ دو افتوں میں بلکہ کچھ شرائط ایسی رکھ لی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا تو مزید جنگ کا رستہ کھلے گا یا پھر آرمینیا کو کچھ اور علاقے دینے پڑیں گے اور آہستہ آہستہ کارباغ اپنی آزادی کی طرف بڑھے گا کارباغ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ رہنے والے لوگوں نے بہت عرصہ پہلے ہجرت کر لی تھی جو یہاں پچیس سو سال سے رہنے والے لوکل بشندے تھے جنہوں نے اسلام کے اس دنیا میں ظہور کے بعد اسلام کی جب روشنی یہاں پہ پہنچی تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو آرمینیا نے زبردستی ان علاقوں سے بے دخل کر دیا تھا لاکھوں لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے آزربائی جان پہنچ گئے تھے اب جو علاقے آزاد کروائے گئے ہیں ان کے شہریوں کو واپس کارباہ کے ان علاقوں میں بجوایا جائے گا ان کی وہاں پہ آبادکاری کی جائے گی تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے آزربائی جان کی لیکن آزربائی جان کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ پوری لڑائی جو ہے ایک ہی دفعہ ختم ہو اور پورا علاقہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے دنیا بیچ میں پڑی مداخلت کی خاص طور پر رشیہ نے اور پھر اس جنگ بندی کو یقینی بنایا لیکن میں ایک خطاب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آزربائی جان کے صدر نے کہا یہ آپ کے سامنے پوری پکچر کلیر کر لے گا کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ کوئی نقصان یا ہار نہیں ہے آزربائی جان کی بلکہ وہ جیتے ہیں اور اب وہ ٹیبل ٹاک کے اندر بھی جیتے گے کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے قبول کروا لی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی قوم نے سیکھ لی ہیں ان کا مرال بہت اوپر چلا گیا ہے دوبارہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر بھی علاقے چھوڑنے پڑیں گے نہیں ہوتی تو پھر بھی چھوڑنے پڑیں گے آرمینیا کو اب جو الہام لیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ آج فاتح آزربائی جان افواج نے بہت سارے مزید علاقے کلیر کرواے یہ جنگ کا آخری دن ہے انہوں نے مبارک بات پیش کی اور علاقوں کے نام لی ہے مزید نو علاقے انہوں نے جنگ کے آخری دن تک دس اکتوبر تک خالی کرواے تھے نو اور دس تاریخ کو جو علاقے آزاد ہوئے ان کے بارے میں انہوں نے بتایا اور یہ کہا یہ ہماری تاریخی فتح ہے مقبوضہ علاقے آزاد کروانا ایک کارنامہ ہے محاذ پر سے ہر دن ہمیں اچھی خبریں آ رہی ہیں ہماری فوج علاقے آزاد کروانے کے علاوہ اہم ترین چوٹنےوں پر بھی اپنی پوزیشنیں سنبھال چکی ہے ہمارا آپریشنل پلان جیسا تھا ویسا ہی کامیاب ہوا ہے ہماری جدید منصوبہ بندی سے آج میدان جنگ میں ہمیں مکمل برتری حاصل ہے آج کی جنگ میں بھی دشمن کا بے شمار جنگی سازو سمان تباہ ہوا یا ہمارے قبضے میں آ گیا میں یہ بتا دوں کہ آرمینیا کی فوج کو ستائیس سبتمبر سے اب تک شدید تری نقصان اٹھانا پڑا ہے میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آرمینیا کا کون سا جنگی سازو سمان ہم نے ناکارہ بنایا یا جو ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اس کو قبضہ کر لیا وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس سولہ کمانڈ پوسٹ ہیں جو ہم نے آرمینیا کی قبضے میں لی ہیں کمانڈ پوسٹ جہاں سے بیٹھ کے فوجی کمانڈ دیتے ہیں سولہ کمانڈ پوسٹ کا مطلب ہے کہ بہت بڑے واسٹ ایریا کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا آزاد کروایا آرمینیا سے آزربائی جان نے تو سولہ کمانڈ پوسٹ ہم نے حاصل کی ایک سو چھانوے ٹینک تباہ کی ہے اور اٹھتیس بی ایم ٹونٹی ون یہ راکٹ لانچ کرنے والی ایک مشین ہے جو بہت تیزی سے بہت سارے راکٹ ایک ساتھ پھینکتی ہے اور یہ بہت تباہ کن مشین ہے یہ اٹھتیس مشینیں انہوں نے تباہ کر دیں آرمینیا کی آزربائی جان نے اور ایک ہریکین یہ ایک میزائل سسٹم ہے اس کو بھی تباہ کیا ہے دس خودکار اٹلری یونٹس یعنی جو سلف پروپلڈ اٹلری یونٹس ہوتے ہیں یہ بہت مہنگے اور بہت قیمتی یونٹس ہیں یہ دس تباہ کر دی ہے آزربائی جان نے اور ان کے پاس ان کا ملبہ پڑا ہوا ہے اس کو وار ٹروفی کہتے ہیں یعنی آپ ورلڈ کپ جیتے ہیں ہاکی کا کپ جیتے ہیں تو آپ کو ٹروفی ملتی ہے نا اسی طرح وار ٹروفی یہ ہوتی ہے کہ دشمن فوج کے جھنڈے دشمن فوج کے ہتھیار دشمن فوج کی گاریاں یہ وار ٹروفی ہوتی ہے جیسے لاہور میں کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ وہ یا لاہور میں یا مختلی پاکستان کے شہروں میں دشمن کی چیزیں جو ہیں وہ میوزیم میں رکھی گئی ہیں وہ ساری وار ٹروفی ہیں اچھا اس کے علاوہ چھتیس انفینٹری فائٹنگ وائیکلز یہ آرمڈ گاڑیاں ہوتی ہیں لڑائی کرنے کے لیے خودکار ہتھیاروں سے لیس گاڑیاں ہوتی ہیں چھتیس گاڑیاں انہوں نے تباہ کر دی ہیں چوبیس اٹلری بیٹریز یہ بھی اٹلری فائر کرنے کے لیے پورا ایک سسٹم ہے یہ چوبیس تباہ کیے ہیں دو آر ایم یا ائر ڈیفنس انسٹانیشنز یعنی جو ائر ڈیفنس کے سسٹمز ہوتے ہیں دو تباہ کر دی ہیں جو اگر کوئی تیارہ یا کوئی ہیلی کافٹر گن شپ یہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے ایون اگر کوئی آپ کے پاس میزائل آ رہے ہیں تو ان کو ہوا میں تباہ کرنے کے لیے ائر ڈیفنس سسٹم آپ کے کام کرتے ہیں یہ دو آر ایمز تباہ کر دی ہیں ایس 300 میزائل لانچ کرنے کی دو سہولتیں تباہ کی ہیں یعنی میزائل لانچ ایس 300 میزائلز ہیں ان کو لانچ کرنے کی جو دو پورے ایک کپیسٹیز تھی ان کی وہ مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں پچیس او ایس ای اینٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹم یہ او ایس اے انٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹم جو ہیں یہ پچیس عدد تباہ کر دی ہے آرمینیا کے اور دو کیوب انٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹم بھی تباہ کیے ہیں چار ریپیلنٹ ریڈیو ٹیکنیکل بیریئر انسٹالیشنز یہ نہیں جو آپ آپ از میں رابطے کرتے ہیں رابطوں کا پورا ایک نظام ان کا تباہ کیا ہے اور وہ چار مختلف نظام ہیں جن کو تباہ کیا گیا ایک کلاچوں کا انٹینہ یہ انٹینہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی گاڑی کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جنگ کے میدان میں یہ بہت تیزی سے موف کرتا ہے یہ انٹیلیجنس میں کام آتا ہے بہت ساری کیونکہ سارا ریڈیو ٹیکنالوجی سے چل رہا ہے تو یہ گمراہ کر سکتا ہے دشمن کو اور یہ فائدہ دیتا ہے جنگ کے دوران تو اس کو بھی تباہ کیا ہے بہت مہنگی یہ جنگی سازو سمان کے اندر ایک یہ آئٹم ہے اور چار اٹلری پائپس بائیس انفنٹری لڑاکہ گاڑیاں یہ انفنٹری لڑاکہ گاڑیاں جو ہے یہ بڑے ساری کی بائیس تباہ کی ہیں بارہ مارٹرز کے سسٹم تباہ کی ہیں چار یو اے زیڈ ٹرکس اور ایک ایکسیویٹر وہ بھی چار ٹرک بھی ان کے جو فوجی ٹرک ہے بہت قیمتی وہ بھی ستائیس لگلا اب یہ جو ہے یہ بھی ایک احتیار کی قسم ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو میں شاید دکھا دوں گا لیکن ابھی لگلا آپ سمجھیں گے نہیں اس کو ایسے دیکھیں یہ احتیار کی ایک قسم ہے یہ ستائیس عدد تباہ کی ہیں ایک زیڈ آئی ایل ٹرک تباہ کیا ہے نو جی اے زیڈ جو ہے ٹرکس ہیں وہ پکڑ لیے ہیں اور بہت سارے احتیار جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہماری فوجی سازو سمان کا ایک ٹکڑا بھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگا بہت بڑا کلیم ہے کہ ہمارے فوجی سازو سمان کا ایک ٹکڑا بھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگا اور ان کی جتنی یہ خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی قبضہ کر دیا علاقے پر یا علاقہ واپس لیا ہے ساری گمراہ کن ہیں جھوٹی ہیں اپنی عوام اور عالمی برادری کو وہ گمراہ کر رہے ہیں دنیا کے تمام دفاعی مہارین سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آزربائی جان کی فوج نے آرمینیا کی فوج کی پٹائی کی ہے اور میدان جنگ میں ان کو مار پڑی ہے اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زمینوں پر لڑ رہے تھے اپنی زمینیں آزاد کروا رہے تھے اور آرمینیا کے فوجی قابض تھے اس لیے مرال کا اور دماغی کیفیت کا بہت زیادہ فرق تھا دشمن نے تیس سال میں ایک بڑا زبردست دفاعی جال تیار کیا تھا پورا ایک نیٹ ورک بنایا تھا ہمارے علاقوں پر جا قبضہ کیا تھا وہاں پہ تاکہ ہم اپنے علاقے واپس نہ لے سکیں ان کے دفاع کو توڑنا ایک انتہائی مشکل کام تھا ان رستوں سے گزرنا انتہائی دشوار تھا اور ناممکن تھا لیکن ہم نے یہ کر دکھایا ہم نے نقصانات کو کم سے کم رکھنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی اور اس میں کامیاب ہوئے علاقہ اعزاد کروانے کے بعد ہم حکمت عملی بنا کر دوبارہ آگے بڑھتے اور نیا علاقہ آزاد کرواتے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھتے آج آزاد ہونے والے علاقوں میں آزربائی جان کا جھنڈا لہرہ رہا ہے ہم انہی سے چھینے ہوئے ہتھیاروں کو انہی کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں دشمن پینک میں ہے ان کی قیادت کے عوثان خطا ہو چکے ہیں وہ لگتار مختلف ممالک سے رابطے کر رہے ہیں سربراہانے بملکت مختلف ملکوں کے ساتھ اور حکومتوں کے ساتھ ان کی مدد مانگ رہے ہیں امداد کی بھیک مانگ رہے ہیں دن میں کئی کئی بار رابطے کرتے ہیں ان کا سربراہ ان کے قدموں میں گر پڑا ہے اپنی تظلیل کروارہ ہے اپنی قوم کی تظلیل کروارہ ہے کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ ان کے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہماری زمینیں چھوڑ کر چلے جائیں اس کے بعد انہوں نے آرمینیا کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا آپ نے اس خطاب میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ آزربائی جان کے لوگ ایسی روش برداش کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے میں نے کئی مرتبہ سمجھایا مگر آپ ہماری سرزمین پر قابض رہے اور زہر اگلتے رہے ہماری سرزمین پر ملکیت کے دعوے کرتے رہے آج ہم نے تمہاری فوج کو ان کی اوقات دکھا دی ہیں ہم نے وہاں دھکیلہ ہے جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں ہم ان کی ایسی مدارت کر رہے ہیں جسے وہ کبھی نہیں بھولیں گے آج تمام فرنٹ لائن کے اوپر جنگ جاری ہے ہم نے تمہیں دکھایا کہ ہم میدان جنگ میں فاتح ہیں سیاسی اور بینل اقوامی سطح پر بھی ہماری جیت کو تسلیم کیا گیا ہے دنیا نے ہماری طاقت اور عظم کو دیکھ لیا ہے ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ کوئی بھی طاقت ہمیں صحیح رستے سے نہیں ہٹا سکتی ہم جیت رہے ہیں اور اپنی زمینیں واپس لے کر رہیں گے مگر ہم قابضین کو اپنی زمینیں چھوڑنے کا ایک آخری موقع دے رہے ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں جو مذاکرات کے بعد جنگ بندی کی طرف گئے ہیں ہم قابضین کو ہماری زمینیں چھوڑنے کا آخری موقع دے رہے ہیں نکلو یہاں سے مذاکرات میں بیٹھو اور جانے کی تیاری کرو آرمینیا کا وزیر اعظم خود کو کیا سمجھتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سے اس طرح بات کی جائے اب وہ اپنی اوقات چاند چکا ہے یہ کہنا کہ کارباغ آرمینیا ہے اس سے کارباغ آرمینیا کا نہیں ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہ اب وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے اب تو وہ بول تک نہیں سکتا اس کے وزیر خارجہ کو ماسکو جانا پڑا ان کی منتیں کرنی پڑی وہاں وہ کہہ کر دکھائے کہ کارباغ آرمینیا کا حصہ ہے ایک دفعہ کہہ کر تو دکھائے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا اگر کہتا ہے تو پھر کوئی مذاکرات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کلیم کرتے تھے آرمینیا والے کہ کارباغ آرمینیا کا حصہ ہے تو صدر علی ایف نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتا رہا ہے لیکن اب کہہ کر دکھائے اگر وہ ہمارے مذاکرات کے بیچ میں وہاں پہ یہ جملہ بولتا ہے کہ کارباغ آرمینیا کا حصہ ہے تو پھر مذاکرات نہیں ہو گے تو پھر کوئی مذاکرات نہیں میں نے کہا ہے کہ ہم پر کوئی زور نہیں ڈال سکتا ہم زبردستی مرداش نہیں کریں گے آرمینیا کے ان مجرم حکمرانوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے مگر گزشتہ دو دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آرمینیا کی قیادت کے ہوش ٹھکانے آئے ہیں اور انہوں نے کچھ ہوش کے ناخن لیے ہیں ہمیں اب بھی موقع دے رہے ہیں ہم ان کو اب بھی موقع دے رہے ہیں چلے جاؤ ہم مزید خون خرابہ نہیں چاہتے لاشیں گرانا نہیں چاہتے ہماری زمینوں سے نکل جاؤ اور یہ تاریخی موقع زائع مت کرو اب انہوں نے آرمینیا کے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کچھ جملے کہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں الحیم علیہ نے کہا اپنے اس خطاب میں پشنگیان کہتا ہے کہ وہ حضر بھائی جان کو ایک انچ زمین واپس نہیں کرے گا تو پھر تمہیں کیا ہو گیا پشنگیان کیوں تم ان زمینوں پر اپنا قبضہ نہیں رکھ پا رہے کیوں وہاں اپنے پاؤں نہیں جمع پا رہے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں میدان جنگ سے بھاگ کیوں رہے ہو اب تم دوسروں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہو اور منتیں کر رہے ہو اپنی اور اپنے لوگوں کی تظلیل کروا رہے ہو تم اپنے ملک کو زیرو لیول پر لا چکے ہو تم اپنے ملک کو ظلیل کروا رہے ہو کہتا ہے کہ میں زمینیں واپس نہیں کروں گا اس سے زمینوں کی بھی کون مانگ رہا ہے کون کہہ رہا ہے یا کون پوچھ رہا ہے کہ دو گے یا نہیں دو گے ہم آئیں گے اور لے لیں گے اور یہی ہماری اٹل بات ہے ہم تم سے اتنی زمین لیں گے جتنی ضرورت محسوس کریں گے اور اگر چاہیں گے تو پھر اور بھی لیں گے ہم جولائی میں بتا چکے ہیں کہ ہم کیسے آرمینیا کی زمینوں پر قبضے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ایسا نہیں کیا جولائی میں دونوں فوجوں کے درمیان میں ایک جھڑپیں ہوئی تھی اور اس میں آرمینیا کی بہت ساری زمینوں پر آزربائی جان کو پورا موقع ملا تھا کہ وہ قبضہ کر لے ایک دوسرے فرنٹ سے لیکن آزربائی جان نے ایسا کیا نہیں تو یہ اس کی مثال دے رہے ہیں تو کیا ہو گیا پشنیان یہ اس کا نام ہے آرمینیا کے وزریعظم کا تم نے کہا تھا کہ پورا کاراباغ تمہارا علاقہ ہے تو پھر آؤ اور ہم سے واپس لے کر دکھاؤ آزاد کروائے والے علاقے جو ہم نے آزاد کروائے والی ہے ان کو چھین کر دکھاؤ وہاں ماسکوں میں کیوں بھاگ گئے ہو کیوں بھاگتے پھر رہے ہو میدان جنگ یہاں ہے ادھر آؤ ہماری سردوں پر یہاں لڑتے ہیں کیوں تم دنیا بھر کے لیڈروں کو کالیں کر رہے ہو کون ہے جس سے تم نے رابطہ نہیں کیا میں تو کہتا ہوں کہ تم شیطان سے مدد مانگو شاید وہ تمہاری کوئی مدد کر سکے برائی کی طاقتوں سے مدد مانگو شاید وہ تمہیں کچھ دے سکے کیونکہ تم اس وقت ایک لطیفہ بن چکے ہو لوگ تم پر ہنس رہے ہیں تمہاری طرح کسی نے بھی اپنے ملک کو اس دور میں بے عزت نہیں کروایا میں اب آزربائیجان کے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کب کیا کرنا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور کیسے کرنا ہے یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں تیس سال بہت ہیں اب اس مسئلے کا حل نکالیں گے ہر حال میں نکالیں گے اور اس کے بعد لانگ لف آزربائیجان آرمی کارپاہ آزربائیجان یہ ان کا خطاب تھا اس خطاب کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی ہو گئی اور سرگئی لاوروف جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہے روس کے انہوں نے یہ جنگ بندی کروای اور ایک معاہدہ ہو گیا آزربائیجان اور آرمینیا کے بیچ میں اب کچھ شرائط ہیں آرمینیا اب یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آزربائیجان ان کا علاقہ ہے پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ آرمینیا سیویلین علاقوں کے اوپر کوئی شیلنگ کوئی بمبارمنٹ نہیں کرے گا جیسا کہ وہ کرتے ہیں تیسری شرط جلد از جلد یہ مذاکرات کے ذریعے سے ایک مخصوص ٹائم فریم کے اندر ان علاقوں کے حوالے سے پورا ڈیسائیڈ کر کے آرمینیا اپنی فوج کو یہاں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نکالے گا یہ تین بڑی شرطیں ہیں لیکن اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو آزربائیجان کی فورس دوبارہ اٹیک کر سکتی ہے میں نے اب تک کی ساری سیچویشن آپ کے سامنے رکھی اس بیچ میں ان چودہ پندرہ دنوں میں جو اطلاع میرے تک پہنچی میں نے اب تک پہنچائی یہ جنگ کیوں ہوئی کیسے ہوئی شروع کس نے کی وجہ کیا تھی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل وی لاغ میرا اور آپ کا وعدہ ہے کہ ہم کریں گے کہ اس کی پورا بیک گراؤنڈ کہ یہ علاقہ تھا کس کا رہتا کون تھا کیسے وہاں سے نکلے کن حالات میں نکلے کن کن علاقوں میں چلے گئے ان کو واپس جانا ہے وہ کیسے جائیں گے آبادکاری کیسے ہوگی وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ان دنوں میں میرے پاس جتنی بھی صحیح اطلاعات آئی وہ ساری میں نے اب تک پہنچائی ہے لگ بگ دس کے قریب ٹوڑیز میں نے کی دس گیارہ اور ان تمام میں میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں بتائی جو جس میں ابحام ہو یا جس میں جھوٹ ہو تمام چیزوں کے ثموت موجود تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے چینلز نے آپ کو اس طرح کی اطلاعات پہنچائیں کہ پتہ نہیں آذربائی جان نے کیا کر دیا ہے اور کوئی پورا کا پورا خطہ فتح کر لیا ہے تو وہ چیزیں شاید سننے میں تو اچھی لگتی تھی لیکن حقائق نہیں تھے میں نے تمام چیزیں جو آپ تک پہنچائی ذمہ داری کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ پہنچائی ہیں آپ کا سننے کا اور ہمیں اپریشیئٹ کرنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ